اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدلللہ آپ سب کی دعا سے میں بھی بلکل ٹھیک تو آج میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بہت اچھے چھے کمرز کرتے ہو میرے چینل پہ آکے واش کرتے ہو مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے بہت نائس لگتا ہے آپ لوگوں کے کمرز پڑھ کے اور میری بھی دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے کامرانی عطا کرے اور اپنی فیملی میں آپ لوگوں کو خوش رکھے جو بھی پریشانیاں ہیں آپ لوگوں کی وہ دور ہو جائیں اور اس کے ساتھ ہی جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل لکا بٹن پریس کریں تاکہ میرا آنے والا نیا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک بہر وقت پہنچتا رہے اور واش ٹیم بہت امپورٹنٹ ہے کوشش کریں کہ ویڈیو کو تین سے چار پانچ منٹ تک ضرور واش کریں تاکہ واش ٹیم کی پرابلم دور ہو سبسکرائب بھی مل رہے ہیں جیسے بھی مل رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں بس ویوز بھی اچھے ہیں الحمدللہ لیکن واش ٹیم کا تھوڑا سا ہے تو آج کی جو میں اپنی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے کتنی دنوں سے انتظار تھا دوپ ہو اور میں گارڈن کا گراس کاٹوں اور ساتھ میں ایک اور کام کرنا تھا اور یہاں پہ دیکھیں میں گارڈن گراس میں نے کارنا شروع کیا اور ساتھ میں میری ہمزہ کروارا ہے اچھے بچوں کو ان کاموں کا بہت شوک ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جہاں جہاں سے میں کارتی جا رہی ہوں یہ اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے چھوٹے سے بچے کو اس طرح دیکھ دیا الحمدللہ بڑا اچھا رکھتا ہے ماشاءاللہ اور یہاں پہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو تار ہے وائر وہ اوپر کی طرف اگر اس کے اندر آ گئی ہے تو میں نے اس کو کس طرح نکالنا ہے حالانکہ اس کو اٹھانا ساتھ تھا اور اس نے اوپر سے کر کے تو تار کو اٹھایا تو میں نے جب اس کو بتایا کہ ہمزہ ایسے نہیں ایسے کرتا ہے تو کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی تو اسی طرح بس ان بچوں کے ساتھ جب بہت مشکل کام ہونا اس طرح کے بڑے بڑے سے جن پہ ہمیں لگے کہ دو سے تین گھنٹے تو مسٹ لگ جائیں گے دن بھی لگ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی صفائی میں تو بچوں کے ساتھ بھی ٹائم کا پتہ نہیں چلتا اور کام کا بھی اور بہت جلدی سے ہو جاتا ہے اور اس کو میں کہتی بھی رہی کہ آپ تھوڑا سا آرام کر لو لیکن شوق لیکن بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کا شوق جانا وہ چینج بھی ہونا شروع جاتا ہے بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے جو سائیڈ والا ہے وہ کٹنا تھا یہ تھوڑا سا کبھی کبھی مشکل لگتا ہے اس لئے مشکل لگتا ہے کہ میں نے اب نیچے جو ہے نا وہ لگا لیے ہیں پودے فینس کے ساتھ ساتھ تو تھوڑا سا نہ مشکل ہوتا ہے تو وہ کرنے کے بعد ابھی میں نے اپنی چیزیں نہیں موو کی تھی وہ وہیں پہ تھا سب کچھ تو دن جو ہے وہ کافی جا رہا تھا دوب چلے جانے والی تھی تو یہ کارپٹ کا پیس جو ہے میٹ ہم نے واش کرنا تھا کافی دنوں سے اس کی بھی کوشش تھی خراب ہو رہا تھا تو اندر کے لئے یہ میڈل میں روم کے میڈل میں استعمال ہوتے ہیں تو اس لئے نا یہاں پہ میں تھک گئی تھی گراز کٹ کے میں نے پھر ہزمنٹ سے کہایا کہ آپ یہ جوب کریں تو وہ یہاں پہ کر رہے ہیں برش کو بھڑی ہارلی استعمال کرنا پڑ رہا تھا میں نے کوشش کی تھی میں نے سمجھا شاید میں کرلوں گی کوئی نہیں ہو جائے گا لیکن نہیں جب کرنا شروع کیا تو مجھے تھوڑا سا مشکل بھی لگائی ہے پھر میں نے ہزمنٹ سے کہا چلیں آپ کریں میری ہیلپ کریں سا تو انہوں نے اچھے سے واش کروا دیا سارا کیونکہ یہ جو کام ہوتے ہیں گراز میں یہ بڑے ضروری ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ جس دن دوپ ہے اسی دن یہ کام ہو جائے تو بہت اچھا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ہونا نہیں پھر یہاں پہ ویسے بھی یوکے میں اب ویدر چینج ہے یوکے میں کہا پورے ویلڈ میں ویدر چینج ہو رہے ہیں تو ساتھ ساتھ بارشیں ہوتی ہیں سردی ہو گئی ہے اور یہاں باہر بلکل بھی اب کپڑے وغیر تو سوکتے نہیں اندر ہی رکھنے بڑتے ہیں سارے تو اس طرح کہ اگر ہم بڑی چیز کو واش کر لیں تو سوکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو مجھے بھی یہی تھا کہ یہ دو تین دن دوپ بتا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ اس کو واش کر لیں اور جیسے تیسے کر کے پھر یہ ہے کہ اس کا پانی نکل جائے گا تو یہ سوک بھی جائے گا اندر ہیٹر کے آس پاس رکھیں گے تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ سمر میں واش نہیں کیا گیا سمر میں کیا سمر تو ابھی سٹارٹ ہوئی تھا ہم نے تھوڑا سا بیٹ جوائے بھی نہیں کیا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ میرے گھر میں انسیڈنوں وہاں فوت کی ہو گئی جس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو سکا خاص طور پر کچھ خاص نہیں ہوا تو مہمان آتے جاتے رہے تو اب یہ ہے کہ تقریباً سمجھے کہ گراس بھی میں نے دو ماہ کے بعد کٹا ہے کافی لمبا ٹائم گئے اتنا بڑا بڑا ہو گیا تھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے پلانٹ ہی بیچ میں نظر ہی نہیں آ رہے تھے تو گارڈن کا یہ ہوتا ہے کہ سمر میں اس کا کام تھوڑا سا ایکسٹرہ بڑھ جاتا ہے اور دن اتنے جلدی جاتا ہے کہ یہاں پہ بھی لگ رہا تھا کہ دن ویسے بھی اب دن جو ہیں وہ چھوٹے ہو گئے ہیں تو ہم جتنے چاہے مرضی کام ختم کریں کی کوشش کریں لیکن وہ ختم نہیں ہوتے اور یہاں پہ یہ براش جو ہے نا وہ ٹوٹ کیا تھا اتنی زور سے کیا تھا انہوں نے ہزبین نے تو یہاں پہ پہ بڑے براش کا استعمال کیا کیونکہ تھوڑا سا ٹف سخت طریقے سے تھوڑا سا مارنا پڑتا ہے نا کہ اس کا جو گند ہے وہ اچھے طریقے سے نکل جائے اور بڑی مشین جو جٹ مشین ہے اس کے ساتھ واش کر رہے تھے اور بس یہ فائنل تھا اس کو پانی لگانا تھا واش کر کے اس کا ساپ جو ہے وہ نکالنا تھا اور میں نے کوئی باہر والا لکورڈ کوئی کوئی کچھ بھی باہر والی میڈیسن کارپٹ پہ کچھ بھی میٹ پہ یوز نہیں کیا کارپٹ مل جاتے ہیں بڑے بہت طریقے کہ بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں لیکن میں نے گھر میں تھا بھی لیکن میں نے وہ کچھ نہیں یوز گیا جو واشنگ والا پورڈر ہے اسی کو استعمال کیا ہے کہ یہ اس کے اوپر بھی ایسے کپڑے کی طرح بری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ بہت اچھے سے ساف ہو جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں گارڈن ابھی ویسے ہی ہے کچھ چیزیں نہیں سمیٹی اور یہ فائنلی یہ بھی تھوڑا سا واش ہوئی ہی گیا اس نے بھی گنڈرڈر تو لے ہی لیا تھا اور یہاں پہ سٹینڈ پہ رکھا پہلے اس کو یہ ہماری سوئنگ ٹوٹ گئی تھی تو اس کا ہم نے سٹینڈ بنایا ہویا ہے لیکن اس طرح کی چیزیں کام بڑی اچھے طریقے سے آتی ہیں تو حمزہ کتنے خوش ہو کے پلے کر رہا تھا سردی تھی تھوڑی تھنڈی ہوا تھی تو یہ بڑے مزے سے گلاسز لگا کے بچے پلے کرتے تو رہتے ہیں لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے تو کارپٹ کا ہو گیا اور ابھی یہ تھا کہ مجھے گارٹن کی کچھ چیزیں سیٹ کرنے تھی یہ دیکھیں گملے مغیرہ وغیرہ جو ہے سارے ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں دور دور جہاں میں نے گراس کارٹنے کے لیے ان کو نکال کے رکھا تھا ابھی وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں اور صبح سے لے کے تقریباً میں 11 سے 12 آئی تنگ سٹارٹ کیا تھا میں نے اور شام کے مجھے پانچ سے چھے ہو گئے تھے یہی باہری اور اندر کچھن کا پھر میں نے کچھ نہیں کیا تھا دن میں اور یہاں پہ اس کا پانی اتنا زیادہ تھا کارپٹ کا میٹ کا کہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ریعتبر بھی اس کا پانی ختم ہوگا پھر ہم نے باکہ مشین لی بڑی والی اس کے ساتھ اس کا پانی نکالا اور اس نے بہت ہیلپ کی اچھا خاصہ اس کے ساتھ پانی نکل گیا اور مشین میں دیکھے کتنا زیادہ فل ہو گیا ہے بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں کبھی کام بھی آ جاتی ہیں بہت اچھے سے یہ دیکھیں اس نے اس طرح بہت زیادہ میٹ کا اتنا پانی نکل گیا کہ میٹ دو دن میں ہی ڈرائی ہو گیا تھا ہونے کا یہ تھا کہ ڈرائی ہو جائے گا تو یہاں پہ پہلے ہزبین نے مارا پھر میں نے کیا اور اس کے بعد سارا سیٹ کر کے تو میں نے فائنلی یہاں کا گارڈن کا کام جو ہے نا وہ فائنلی ختم ہوا اور میٹ کو اوپر رکھا تھا کہ اس کو جو دوب ہے وہ اچھے سے لگ جائے اور ایک دو دن میں اور میں یہ سوک جائے گا پھر اگر یہ چیزیں سوکے نہ تب بھی یہ سمیل چھوڑ دیتی ہیں ان کی احتیاط بہت ضروری ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بارے شروع ہو جائے تو پھر لپیٹ لپاٹ گئے ان کو اندر میں نہیں رکھ سکتے ہم اتنی بڑے بڑی چیزوں کو اور یہاں پہ دیکھیں گارڈن کتنے اچھے سے میرا گارڈن ساف ہو گیا اور یہ میرا فگ پلانٹ نظر ہی نہیں آرہا تھا گراس میں کہ میں نے لگایا بھی ہوا ہے بیچ تو یہ دیکھیں فائنلی یہ بہت بڑا کام لگتا ہے جب گراس کاٹنا ہو تو اندر آکے پھر میں نے تھوڑا کچن کا کام کیا اور حمزہ یہاں پہ دودھ پی کے سو گیا یہی پہ بوتل پڑی ہوئی ہے پاس ہی اور فلور پہ ٹی بی واج کرتے ہوئی ہے سو گیا لیکن جب سو کے اٹھا تو میں کہتی رہی اسے کے اندر جا کے ریسٹ کر لو بچے سنتے نہیں ہیں تو بعد میں سکوٹن پریچر ہو گیا تھا اسی کے لک آفٹر میں اب دو دن دن جو چھٹیوں کے ہیں وہ گزر جائیں گے ہمارے تو یہ اس کے بعد کھانا پکانا تھا مسالہ میں نے ان کو لگا کے رکھ لیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے چپس بنائے تھے چکڑرم سٹیک کے ساتھ بہت نائسلی یہ بنے تھے بہت ٹیسٹی سب نے بہت پسند کیا تھا اور آپ ان کا لک بھی دیکھیں اس کے مسالے کے رسپے میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ولوگ میں اللہ حافظ